جب میں قربان علی کٹار کے فلیٹ سے نیچے گلی میں اترا کافی انہیرہ ہو چکا تھا میڈلوی سٹریٹ میں بجلی کے کھمبے تو ہیں لیکن میں نے ان کو کبھی روشن ہوتے نہیں دیکھا لیمپوں کے بلب عرصے سے فیوز ہو چکے ہیں اور اس وقت سے کسی نے انہیں بدل دینے کے مطالق نہیں سوچا سامنے حسن علی کی سوڈا لیمن کے دکان گلی کی تاریخی میں روشن کی ایک مستطیل تھی اور اس میں سجے ہوئے مختلف سگرٹوں کے ٹین پرزورد دعوت دے رہے تھے میں وہاں سگرٹ لینے گیا دکان کے سامنے ایک اور شخص کھڑا پان چبا رہا تھا ڈھیلے پاجا میں اور لمبی قمیس میں ایک بھاری جسے والا شخص اس کے بال سر کے درمیان میں ایک گول دائرے سے جھڑ رہے تھے اور اس کے گنجے حصہ پر دکان کی پیلی روشنی چمک کر پرکشش نتائش پیدا کر رہی تھی اس آدمی کے شکل بہت صفاکانہ تھی اور اینٹتی ہوئی ہٹلرانہ موچھیں اس تاثر کو زیادہ شدید بنا رہی تھی مگر عجیب طور سے اس کی آنکھیں ایک پرندے کی آنکھوں کی طرح گول اور معصوم تھیں جیسے کسی بچے کیوں جبڑا مضبوط تھا اور ایک واضح جا رہانہ طریق پر آگے بڑا ہوا تھا ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس شخص نے موچھیں ہٹلر سے چھینی ہو جبڑا محسولینی سے اور آنکھوں کی بے وکوفانہ ملائم جھلک پریزیڈنٹ ٹرومن سے اس سارے خوفناکی کے ساتھ اس کے چہری کا رنگت میلی اور آٹے کسی تھی وہ بیمار تھا یہ وہی کساب تھا رضیہ کا باپ اسے دیکھتے ہی میں نے جو واقفیت گانٹنے کے منصوبے باندھے تھے یک لخص چھوڑ دئیے اور سگرٹ سلگار کر کھسکنے کی سوچی کسی نے جائے سے پیچھے سا آواز دی مسٹر اوہ مسٹر میں نے اس مسٹر کو نظرانداز کرتے ہوئے میڈل ویس ٹریٹ میں اپنے سفر کو جاری رکھا اور تہیہ کر لیا کہ پہلی موڑ پر مر جاؤں گا مگر کساب میرے پیچھے لپکتا ہوا اور لمبے لمبے ڈگ بھڑتا ہوا آن پوچھا اور اس ڈر سے کہ کہیں وہ میری گردن ہی نہ آن دبوچے میں نے مڑ کر اس سے فوراں مخاطب ہونے میں دانشمندی سمجھی میں نے چہرے پر ایک تاجب کی مسکراہت پیدا کرنے کی کوشش کی آپ نے مجھے آواز دی مسٹر بیرے تو نہیں ہو اس نے کھردرے پن سے کہا یہ ایک دوستانہ گفتگو کے لیے اچھی پر امید ابتدا نہ تھی نہیں میرا خیال تو نہیں میں نے جواب دیا ہاں بعض دفعہ خوشکی کی وجہ سے میرے کان بند ہو جاتے ہیں کیا کہا خوشکی کی وجہ سے کان بند ہو جاتے ہیں وہ چلایا مجھے خود آج کل یہی تکلیف ہے مجھے اور بھی کئی تکلیفیں ہیں اور یہ ان میں سے ایک ہے مجھے جب کبھی تکلیف ہوتی ہے تو ان مالش والے لڑکوں سے اپنے کان کھرچوا کر سرسوں کا تیل ڈلوا لیتا ہوں فاقہ ہو جاتا ہے تم کیا علاج کرتے ہو میں 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 نے سوچتے ہو جواب دیا میں کچھ نہیں کرتا میرا مطلب ہے اپنے گالوں میں ہوا بھر کر پھولاتا ہوں اس طرح میں نے کر کر دکھایا اور پھر اپنے کانوں کے راستے سے آہستہ آہستہ باہر نکال دیتا ہوں میں چاہوں تو کانوں کے ذریعے سانس لے سکتا ہوں کمال ہے مسٹر کمال ہے اس کے پرندوں جیسی آنکھیں اس کے صفاق چہرے پر ٹمٹمانے لگیں اچھا میں نے تم سے ایک بات پوچھنی تھی وہ چوگے اور چھمن والا شخص تمہارا دوست تھا کیا تمہارا مطلب شیخ قرمانے لیے کٹار سے ہے جو کچھ بھی وہ ہو کٹار یا پٹار اسے کہہ دو اگر اس نے اپنی اللو جیسی آنکھوں سے میرے مکان کی طرف گور گور کر دیکھنا بند نہ کیا تو میں اسے چوگے سمیجھ سوا کر کے مارکٹ میں بکروں کے ساتھ الٹا لٹکا دوں گا اچھا اچھا میں بھی جا کر اسے خبر دیتا ہوں میں نے اسے یقین دلایا اچھا یہ کوئے کا بچہ کرتا کیا ہے تمہارا مطلب شیخ قرمانے لیے کٹار سے ہے میرا مطلب اسی قربانی کے بکرے سے ہے وہ وہ پروفیسر ہے پروفیسر